الحمدللہ رب العالمین وصلاة وصلام لا رسول کریم اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وہلو اقدتا من لسانی یفقہ قولی رب زدن علم رب زدن علم رب زدن علم رب زدن علم رب یسر ولا توسر و تمیم بالخیر چلی تو کل کچھ ٹیکنکل ایرر کی وجہ سے ہم اس کو فعل مادی کو کمپلیٹ نہ کر سکے تو اس ویڈیو کا آج ہم ایک دوسرا پارٹ آپ کو دے رہے ہیں تاکہ آج آپ کو فعل مادی کا جو باقی بچا تھا جو کچھ چیزیں بچی تھی ان کو ہم پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اگزیس کریں گے تاکہ آپ اچھی طرح اس کو سمجھ سکیں اور ہمیشہ کیلئے سمجھ سکیں انشاءاللہ اور آپ کو کبھی بھی پھر کوئی پریشانی نہیں ہوگی تو آئیے ہم اس سیکنڈ پوائنٹ پر پہنچے تھی میں نے آپ کو بتایا تھا میں یہاں اس کو ذرا ہائلائٹ کر کے بتا رہا ہوں یہ سیکنڈ لائن جو ہے سفیکسز یہ تو آپ کو پتا چلا کہ فعلہ 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 موجود ہے لیکن فعلہ فعلہ علم کلمہ کے بعد کہیں علف آیا ہے کہیں واو آیا ہے کہیں تا آیا ہے کہیں تا علف کہیں نون کہیں اور تو یہ سفیکسز جو ہے they are important to understand اگر آپ ان کو understand نہیں کریں گے تو آپ ہمیشہ فعلہ ماجی کو لکھنے میں اور سمجھ میں غلطی کریں گے ٹھیک ہے تو آئیے ہم نے پہلے سے کہ میں بتا دے آپ کو کہ بھئی اس میں کچھ ایڈ نہیں ہوتا ہے فعلہ تو فعلہ یہ رہے گا فعلہ اس کو ہم مادہ بھی بولتے دکشنری میں آپ کو پہلے مدارہ اور ساری چیزیں آپ کو وہیں ملیں گے فعلہ اللہم کے نیچے فعلہ اللہم کے نیچے ٹھیک ہے تو دوسرے پوائنٹ میں جب ہم تصنیہ بناتے ہیں تو ہم علف ایڈ کرتے ہیں فعلہ اب اس طرح سے آپ کہیں کاتابہ کاتابہ علف ڈال دی آپ نے کاتابہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں فر ایک ایک آدمی نے کھایا آپ کہتے ہیں آکالہ پھر میں کہتا ہوں ان دو آدمی نے کھایا آپ کہتے ہیں آکالہ ویری سمپل ہے ڈیم ایزی اس کو ایسے ہی یاد رکھیں علف آپ نے ڈال دیا تو یہ بن گیا ان دو لوگ انہیں کھایا ان دو لوگ انہیں یہ کام کیا ٹھیک ہے پیا اسے ایک آدمی پیا آپ کہتے ہیں شریبہ پھر میں کہتا ہوں نہیں دو آدمی نے پیا تو آپ کہتے ہیں شریبہ بیٹھ گیا وہ ایک آدمی جلسہ دو آدمی پیٹھ گئے جلسہ تو آپ نے علف ڈال دیا اب تیسرے پوئنٹ میں یعنی تیسرے سیگی میں آپ دیکھ رہے ہیں ہم واو ایڈ کرتے ہیں تو اگر میں آپ کو کہہ رہا ہوں ایک آدمی نے کھانا کھایا تو آپ کہتے ہیں اکالہ اگر میں کہوں بہت سارے لوگ انہیں کھانا کھا تو آپ کہتے ہیں اکلو فعلو کے وزن پر اکلو واو ڈال دیا آپ نے تو لاموہ پشلو بن گیا اکلو شریبو اکزو کتبو سمیعو مسئلہ ختم ہو گیا تو واو الجمع آپ نے ڈال دیا بہت سارے مذکر مذکروں کیے لئے کیکہ اس طرح سے میں آپ کو کل میں نے آپ کو یہ چیز سکھائی پھر تا ڈالتے ہیں علف ڈالتے ہیں وغیرہ لیکن یہاں ایک پوائنٹ ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سفیکسز جو ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں ان سفیکسز میں کہیں علف واؤ کہیں تا کہیں نون وغیرہ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے ان سفیکسز کی حیثیت کیا ہے یعنی یہ ان کی جو ہے ان کی ویلو کیا ہے میں نے یہاں آپ کو ایک چوتھے سکھے میں جب ہم مونس کا سکھا بناتے ہیں تو میں نے شی ایٹ فور یا شی ڈرینک کی اس طرح کی کوئی اس ایک عورت نے یہ کام کیا تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں ہم اطا پیشتا تھیلی ہوئی اطا اور اس کے اوپر سکون ڈالتے ہیں یہ بنتا ہے لت اعلت اخذت شریبت قطبت سمیعت چیک ہے زہابت وغیرہ تو یہ تا جو ہے یہ علامت تعنیس کیا ہے علامت تعنیس میں اسی کے سامنے یہاں لکھوں گا تاکہ آپ اس کو نوڈ بھی کر سکیں چیک ہے یہ ہے علا سوری سوری علامت تعنیس علامت تعنیس یعنی معنیس کی علامت ہے یہ کس کی علامت یہ معنیس کی علامت ہے یہ معنیس کی علامت ہے دوسرے کلر میں رکھوں گا تاکہ آپ اس کو آرام سے سمجھ سکیں علامت تعنیس دوسرے اس میں یہ کیا نام ہے یہ یہ کوئی ضمیر نہیں ہے باقی جو ہے آلف واو یہاں بھی آلف ہے اور یہاں نون ہے پھر تا تمہا تم جو میں نے حاضر میں سکھائی آپ کو پھر تونہ یہ سارے کے سارے جو ہے باقی سب کیا ہے میں یہاں نیچے لکھوں گا اس سے نیچے باقی سب سپیکسز ہم انگلیش میں لکھیں گے all other OTH other سپیکسز S U F F آئے ایک سپیکسز اور کیا ہیں سپیکسز اور all other سپیکسز اور pronouns pronouns یہ باقی سارے جو ہیں یہ زمائر کیا ہے زمائر اس کے کیا مراد ہے ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں میں کہوں گا دیکھیں پھر ایکزمپل آپ لکھیں گے اس طرح ایک ورڈ فعالا فعالا اگر آپ اس کی grammatical analysis کریں گے تو میں یہ کہوں گا فعالا جو ہے یہ فعل مازن ہے فعل مازن فعل مادی ہے پلس اس میں پلس کیا ہے اس میں پلس ایک اور چیز ہے وہ کیا ہے وہ ہے فائل 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 کہاں میں کہوں گا وہ مستطر ہے مستطر فائل مستطر فائل مستطر چھپی ہوئی چھپا ہوا فائل اس میں ہے چونکہ عربی میں سنٹینز میں فائل کبھی فائل کے بغیر استعمال ہی نہیں ہو سکتا ہے آپ کو دیکھنا پڑے گا فائل کہاں کبھی یہ چھپا ہوا ہوتا جیسے آپ مجھے کہتے ہیں اینہ حامد ان حامد کہاں تو میں کہتا ہوں سمپلی زہبا کیا کہتا ہوں زہبا تو مراد کیا ہے مراد ہے زہبا ہوا زہبا ہوا تو ہوا جو چھپا ہو یعنی وہ چلا گیا آپ مجھے میں آپ سے سوال کہتا ہوں اینہ آمینہ آمینہ کہاں ہے تو آپ مجھے کہتے ہیں زہبت زہبت یعنی زہبت تاز ہی پتا چلا کہ وہ مونس ہے یعنی اس کا مراد ہے زہبت ہیا وہ چلی گئی زہبت ہیا تو یہ زہبا میں جو ہوا چھپا ہوا ہے یعنی زہبت میں ہیا چھپا ہوا ہے یہ جو اس کو بولتے ہیں مستدر پوشیدہ hidden چھپے ہوئی ضمیر اس میں موجود ہے جو فائل کا کام کرتی ہے تو ہم پھر لکھتے ہیں یہ فائل موازن پلس فائل مستدر چھپی ہوئی تقدیر ہو اس کی تقدیر کیا ہے یعنی کیا ہے وہ کونسی کونسی فائل جو کونسی ضمیر ہے وہ جو چھپی ہوئی اس میں ہے ہم کہتے ہیں وہ ہوا ہے کیونکہ ہم مذکر کے بارے میں بات کر کر ہوا یہ ہم کیا کہیں گے اگر زہابت جو ہے ہم کہیں گے زہابت جو ہے پھائل ماجن پھائل ماجن پھائل مادی ہے پلس فائل مستدر چھپا ہوا فائل تقدیر ہو تقدیر کیا ہے کیا چھپا ہوا کیا ہے چونکہ تائی تانی سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ مونس ہے اس لئے ہم لکھتے ہیں تقدیر ہو ہیا یعنی وہ ہیا ہے وہ ہیا ہے جو اس میں چھپی ہو ہی سمجھ رہا تو یہ آگیا ہے ان دو سیگوں کے بارے میں گائب کا پہلا سے گا پرسن فیمینائن کا پہلا سیگا جو ہوتا ہے باقی آپ مثال کے طور پہ فعلو لے لیں گے تو آپ اس طرح کہیں گے اس کے بارے میں مثال فعلو اگر اس کی ایک انیلیس کرنی ہے تو ہم کہیں گے فعلہ اس میں جو ہے یہ فعلہ ہے فعلون مازن فعلہ پلس اس میں کیا ہے پلس اس میں فعل ال واؤ واؤ کیا ہے واؤ is equal to فعل 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 میں فعل ہے کیونکہ ضمیر ہے اس میں کیا ہے یہ فعل ہے اس طرح آپ دیکھیں گے جمع کے لئے ہم نے منوس کے لئے لکھا فعل نا فعل نا تو اس کے بارے میں کہیں اس میں جو فعل ہے یہ فعل مادی ہے فعل فعل مازن اور پھر اس میں نون زبر نا ہے نون زبر نا یہ نون زبر نا ہے فعل ہے معنی کیا ہے اس نون زبر نا یا اوپر جو آپ نے واو لکھا اس کا معنی کیا ہے اس کا معنی ہے بھئی دے آل مین ان سب مرد نے یہ کام کیا ہے اور نون زبر نا جو ہے اس کا معنی کیا ہے اس کا معنی بھی ہے دے آل ومن دے آل ان سب عورت نے یہ کام کیا اس طرح سے اگر آپ حاضر میں آئیں گے تو آپ کہیں گے فعل تا تا زبر تا فعل تا تو فعل ماز پلس اس میں کیا ہے پلس اس میں تا تا زبر تا یہ تا جو ہے یہ تا ہے equal to فائل ہیں اس سے مراد کیا ہے معنی کیا ہے اس کا معنی ہے بھئی آ یو ون مین یو چونکہ انتہ ایک کے لئے آتا ہے یو ون مین یو ون مین پھر پھر یہ فعل ہوگا یو ون مین ڈرینک اکلا ہوگا یو ون مین ایٹ فور وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے تو یہ ہے اس طرح اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں گے فعل تو اس میں فائل ہے فعل نا فعل فعل نا نا جو نون لب نا یہ اس فائل ہے اس طرح فعل 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 ٹھیک ہے میں زیادہ ڈیٹیل میں جانے سے جو ہے یہاں گریز کروں گا میں یہی پہ اپنی اس بات کو رکھوں چونکہ جب ہم جملے فعل پڑھیں گے وہاں انشاءاللہ ہم ایچ ان باتوں کو اور بھی ہم واضح طریقے سے پڑھیں گے اب ہم کیا کریں گے اب میں چاہتا ہوں کہ آپ ایکسرسائز پہ ذرا دیان دیجی فار اگزمپل ہمارے پاس ایک فعل ہے کاتب بات کی اوپر سکون ہے کاتب تا کی اوپر زبر ہے کاتب تا اگر آپ کو اس کا معنی بتانا ہو یا استعمال کر نو تو آپ کاتب تا کو کیا لکھیں گے معنی اس کا کیا ہے چونکہ آپ ڈریکٹ جائیں گے کاتب تا پیٹ مینزی انتا کاتب تا انتا انتا کاتب تا آپ ایک مرد نے لکھا ہم کہیں گے یو ہم کیا لکھیں گے یو وان مین یو وان مین آپ ایک مرد یو وان مین یو ایک سنگل مین ہم وان مین تو لکھتے نہیں ہے اصل میں ہم اس کو بریکٹ میں ڈالتے ہیں تا کہ آپ اس کو آرام سے سمجھ سکھیں یو یو ایک آدمی یو وان مین کاتب مین ور 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 ایک مرد نے لکھا تا تا سے آپ کو پتا چلا کس سے آپ کو پتا چلا تا سے اب اگر اسی طرح کوئی ہے فر ایک جمپل کاتب تن بات ساکن ہے کاتب کیا ہوگیا اچھا اردو میں چینج ہوگئے اس لئے پریشانی کر رہا کاتب تن تا پشت کاتب تن نون کی اوپر تجدید اور زبر رہے کاتب تن 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 لئے لکھا ہم لکھیں گے اس کا انگلیش میں تن لکھیں گے ہم لکھیں گے you all ہم بریکت میں لکھیں گے all all women 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 you all women wrote w o t e wrote you all women wrote سب عورت نے لکھا you all women wrote سب عورت نے لکھا اگر میں یہ لکھوں ایک فیل شاریب تو شاریب شاریب را کے نیچے زیر شاریب تو شاریب تو میں ایک نے میں نے پیا تو آنا میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب بھی آپ فیل ماضی میں کسی فیل کے لاز میں تو دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہے یہ زہب تو میں چلا گیا لڑکی اس آئے میں آئے تو سے مراج ہے جب بھی کسی فیل ماضی کے آخر میں چاہے وہ فیل ماضی کوئی سابی ہو جب بھی اس کے آخر میں تو ہو تو آپ اس کو سمجھیں گے یہ اپنے بارے میں بات ہے متقلم کی بات ہے تو آپ لکھیں میل جو ہے اس میں میل پھ میل جو ہیں وہ تو آپ کو پتا ہی ہے وہ دونوں آئیں گے میل پھ میل تو آپ لکھیں گے آئی روٹ و آئی روٹ میں نہیں لکھا میں ایک مرد یا میں ایک عورت نے لکھا اب اگر میں کہتا ہوں زہب نا زہ بات سکول زہب میل ہم سب مرد یا ہم سب عورت ہیں چلی گئی تو آپ معنی کیا لکھیں گے معنی لکھیں گے آپ و و و بریکت میں لکھیں گے آل مین 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 یا ومن وی آل مین یا ومن یا دونوں و مین ومن وی آل مین ومن یا دونوں و و و و و سب مرد یا ہم سب عورت ہیں چلی گئی ہم سب مرد یا ہم سب عورت ہیں چلی گئی ٹھیک ہے یہ ہے پہلے ماجی کو سمجھنے کا طریقہ بہت easy بہت simple ایک دو بار آپ اس کو پھر سے دیکھیں گے تو ام quite sure کہ آپ انشاءاللہ اس کو آرام سے کر سکیں گی ٹھیک ہے اب میں آپ کو کیا کرتا ہوں میں آپ کو کچھ exercises جس میں گوگل کلاس میں انشاءاللہ ڈال دوں گا جن کو سمجھ کی کوشش کرنی ہے اس سے پہلے کچھ پوائنٹ اور بچ گئے جن کو ہم تھوڑا سا ڈسکرس کریں گی اس میں ہی رہ بریکٹ میں لکھوں گا میں one woman یا one girl one girl you one girl okay drank d r e n k drank you one girl drank اب اس کو translate کرنے کی کوشش کیجئے کسی لکھیں گا میں اس کو translation عربی میں آپ ایک girl تو انتا سے انتا مذکر کے لیے آتا ہے اور انتی مونس کے لیے آتا ہے تو ہم یہ تی جو ہے یعنی اس پھیل رہے ڈرنک ڈرنک جو ہے یعنی پینہ اس کو عربی میں شریب کہتے ہیں ٹھیک تو ہم اس شریب کے لاس میں ڈالیں گے تی تو بن گیا شریب تی شا اس کو میچے لکھیں گے شا ریب شریب تی تاد تی شریب تی سب عورت نے دیا تو ہم آنتنہ کا تنہ اس میں لگا دیں گے تو بنے گا شریب تنہ کیا بنے گا شا شا ریب شریب تنہ تو شریب تنہ نون کے اوپر زبر اور تجدید شریب تنہ آپ سب عورت نے ٹھیک ہے ایکسرسائزز پہ دیان دیجئے تو انشاءاللہ آپ اس کو آرام سے کر سکیں گے تو آئیے اب ایک پونٹ جو یہاں بھول گیا میں اس کو بتانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے وہ ہے کہ پہلا سے ہم لکھیں گے پھر سے فعلا فا اور پھر آئین اور پھر لام فعلا میں نے آپ کو پچھلے لیکچر کے شروع میں بتایا تھا کہ فا اس کے اوپر ہمیشہ زبر آئے گی اگر آپ زبر دکھ رہی ہے تو یہ ہے اس کو شاید بڑھا کرنا پڑے گا تو شاید دکھے گی یہ دکھی یہ ہے فعلا یہ کہ فعلا اسی طرح این کے اوپر میں اس کو رب کر کے نئیس ریس لکھوں گا تاکہ آپ اس کو آرام سے پیچان سکیں گے ٹھیک ہے فا اس کے اوپر زبر اور پھر این پھر این اور پھر لام یہ فا اس کے اوپر ہمیشہ زبر لگے گی زبر دکھ رہی ہے نا شاید اور یہ لام اس کے اوپر بھی ہمیشہ زبر لگے گی فا این اور لہ فا این اور لہ تو اس فا کو کیا کہتے ہیں اس فا کو جنرلی ہم نیچے میں نیچے لکھوں گا اس کو ہم بولتے ہیں یہ فا کلمہ ہے کیا ہے تو اس میں تین لیٹور ساتھ ہیں نمبر ایک ایک کو ہم بولتے ہیں یہ فا کلمہ ہے اور دوسرے کو بولتے ہیں یہ این کلمہ ہے کیا ہے تیسرے کو بولتے ہیں یہ لام کلمہ ہے لام کلمہ ہے تو یہ فا کلمہ این کلمہ اور لام کلمہ میں فا کلمہ کو یہاں جو ہے کوشش کروں گا اس کو میں رنگ چینج کرنے کی تاکہ آپ اس کو ایسی لی جو ہے سمجھ بھی سکیں گے اس کو میں ایسے لکھوں گا ریڈ میں اور یہاں بھی اس کو ریڈ میں لکھوں گا تو یہ آپ کو نظر آئے گا یہ فا کلمہ اور فا کلمہ ٹھیک ہے اب یہ این کلمہ جو ہے اس این کلمہ کو ہم دوسرا رنگ دے دیں گے ہم نے اس کو یہی رنگ دے دیا نیلا جو ہے اب یہاں بھی انسلیکہ کو یہی رنگ دے دیں گے اب ہمارے پاس بچا یہ لام قلمہ اس لام قلمہ کو ہم تیسرا رنگ دے دیں گے اس لام قلمہ کو ہم یہی رنگ دے دیں گے تاکہ آرام سے آپ پہشان سکیں یہ فاہ کلمہ اس کے اوپر ہمیشہ زبر رہے گی کیونکہ ہم ماضی معروف کی بات کرتے ہیں ماضی اردو میں معروف بولتے ہیں انگلیش میں عربی میں بولتے ہیں معلوم مبنی اور لیل معلوم یہ آپ آگے سیکھیں گے انشاءاللہ اس چیزیں اور لام کلمہ جو اس کے اوپر بہمیشہ زبر رہے گی چاہے کوئی بھی پھیل لیکن یہ این کلمہ جو ہے میں بریکٹ میں آپ کو اس کا دکھا دوں گا اس کے اوپر زبر بھی آتی ہے اور اس کے نیچے جو ہے زیر بھی آتی ہے اس کے نیچے زیر بھی آتی ہے اور اس کے اوپر جو ہے پیج بھی آتا ہے اس کے اوپر کیا آتا ہے پیج بھی آتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں نا تو یہ این کلمہ جو ہے تو فعلا جو ابھی تک ہمارے پاس ایک تھا اب یہ تین اس میں چینج ہو گیا یہ کبھی فعلا این کے اوپر زبر کے ساتھ فعلا ہو سکتا ہے کبھی فعلا فا کے اوپر زبر لام کے اوپر زبر این کے نیچے زیر ہوگی کبھی فعولا فا کے اوپر زبر لام کے اوپر زبر اور این کے اوپر پیش ہوگا تو ہمارے پاس یہ تین آگئے کتنے آگئے تین آگئے شباش تو ہم اب اس کو اس طرح لکھیں گے کہ بھئی یہ تین میں آ سکتا ہے جیسے فا میں اب اس کے اوپر زبر نہیں لکھوں گا فا کے اوپر البتہ این کے اوپر لکھوں گا سوری فا آ اور لام کے اوپر زبر آتی ٹھیک ہے بھئی یہ تو ایک ہو گیا دوسرا ہے ہمارے پاس فا اور این کے نیچے زیر فا ای لام زبر اللہ فا ای لہ اور تیسرا ہے ہمارے پاس فا او این کے اوپر پیش فا اولا ٹھیک ہے تو تین طریقے سے یہ گردان جو آ سکتی ہے یہ فا اولا فا ای لہ فا اولا اب آپ کہیں گے سر ایگزامپل دے دیجئے تو میں فا اولا کی مثال فر ایگزامپل ہم دے دیں گے فا تہا فا اس کے اوپر بھی زبر تا اس کے اوپر بھی زبر ہا اس کے اوپر بھی زبر فا تہا مانے ہوگا کیا ہی اوپ سوری ہی اوپنڈ ہی اوپنڈ اوپی این ای ڈی اوپنڈ ہی اوپنڈ اس نے کھولا اس نے کھولا ہی اوپنڈ ٹھیک ہے شباش ہی اوپنڈ اس نے کھولا ٹھیک ہے شباش اب ایک پھائیلہ کی مثال ہم لیتے ہیں فار ایکزامپل شاری با شا شین کے اوپر زبر را را کے نیچے زیر اور با شاری با تو اب یہاں دیکھے آپ یہاں را کے نیچے زیر شین کے اوپر اپنی زبر با کے اوپر اپنی زبر یعنی فا کلمہ کے اوپر بھی زبر اور لام کلمہ کے اوپر بھی زبر لیکن را کے نیچے جو ہے یعنی این کلمہ کے نیچے جو ہے یہاں آگئی کیا یہاں آگئی زیر ٹھیک ہے شریبہ کے معنی بھی ہوگا کیا شریبہ کے معنی ہوگا ہی ہی ڈرینک ڈی آر اے ان کے ڈرینک ہی ڈرینک اس نے پیا اس نے پیا شباش اب آئیے اب ہم تیسرے اس تیسری مثال پر جائیں گے وہ کیا ہے فعولہ فعولہ تو اس کا ایک مثال آتی ہے کاروبہ کا کاروبہ کا کاروبہ کے اوپر زبر را کے اوپر پیش کاروبہ مین کے اوپر زبر کاروبہ کیا آتی ہے کاروبہ مین اس ہی بکیم وہ بزرگ ہوئے ہی بکیم جس کو ہم کہیں گے گرڈ یا نوبل ہی بکیم نوبل ہی بکیم یا ہی اس نوبل ہم سمپلی کہیں گے ہی اس چونکہ یہ تھوڑا اس کو دفرنٹ معنی میں لکھنا پڑتا ہے ہم اس کو لکھیں گے اس طرح فیل ماضی کی گردان پڑتے ہیں ہمیشہ یہ فا کلمہ اور لام کلمہ جو ہے ان کے اوپر فتح رہتے ہیں زبر کو اس میں کیا بولتے ہیں زبر اردو میں ہم بولتے ہیں یا کشمیری میں فا اس کو بولتے ہیں عربی میں فتح زبر کا اصلی نام کیا ہے فتح تو ان کے اوپر فتح تو ان کے اوپر فتح تو ہوتے ہیں ان کے اوپر کیا ہوتے ہیں فتح تو ہوتی ہیں اور یہ یہ این کلمہ جو ہے اس کے اوپر کبھی فاتحہ تن کبھی زیر زیر کو بولتے ہیں کسرہ تن کبھی کسرہ تن ہوتی ہے اور کبھی پیش پیش کو بولتے ہیں زمہ تن یعنی کبھی زمہ ہوتا یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ آپ دیکھیں اگر آپ فاتحہ کو یہاں دیکھیں گے فاتحہ کو اس کو میں یہاں چینج کروں گا یہ دیکھیں فاتحہ اب اس طرح یہاں شریبہ جو ہے اس کو ذرا دیکھیں اس کو بھی میں چینج کرتا ہوں اب اسی طرح یہاں کرو ما جو ہے اس کو بھی دیکھیں میں اس کا کلر بھی چینج کرتا ہوں یہ دیکھی فاتحہ بلکل الگ ہے اسی طرح شہریبہ میں بھی بلکل الگ رہا ہے اسی طرح کرومہ میں آپ دیکھیں گے بلکل الگ ہے یعنی ان کی ان تین ہم نے جو مثالیں دے دی اب تین ہی نہیں ہے نا عربی میں جتنے بھی سلاسی پھیل ہیں وہ ان تین میں سے کسی کیٹیگری میں آئیں گی یعنی یا تو پھیلے ماجی میں ان کی این کلمہ کے اوپر زبر ہوگی یا زیر ہوگی یا پیش ہوگی رہا یہ کلمہ کون فا کلمہ اور لام کلمہ یہ تو سہم ہے ان کے بارے میں میں نے بتا دیا اس کے لکھ کے رکھو کہ ان کے اوپر زبر آتی ہے فالا دیکھو فالا فاتحا یہی آپ کو وہاں بھی سکھنا پڑے گا جہاں آپ فیلی مدورہ پڑے گی اچھا یہ پوائنٹ ہوگیا دوسرا پوائنٹ اس سے معنی میں کوئی چینج نہیں آتی ہے اس سے معنی میں کوئی چینج نہیں آتی ہے کس طرح پوائنٹ آپ یہ دیکھیں وہ یہ کہ جیسے آپ نے گردان لکھی فتحا کی اوپر آپ نے گردان پڑی فالا کی اسی طرح گردان آئے گی شہریبا کی اسی طرح گردان آئے کرو میں صرف ایک فرق این کلمہ کی نیچے آپ زیر لکھیں گے بس باقی سہم باقی یعنی اگر آپ کو ایک گردان یاد ہو گئی اس کا قاعدہ سمجھ میں آیا تو آپ کو دوسری یا تیسری قسم کے گردان یاد کرنے کی ضرور بس صرف آپ یاد رکھیں گے یہ کہ مجھے این کلمہ کی نیچے یہاں زیر لگانی ہے اگر ہم شہریبا کی گردان پڑھیں گے جس طرح اوپر میں نے سکھایا تو میں اس طرح پڑھوں گا شہریبا شہریبا راکی نیچے زیر شہریبا 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 شہریبنا شہریب شہریب ٹھیک ہے میں راکی نیچے زیر پڑھ رہا ہوں اس کو دیکھیں اگر مجھے اپنے پارے میں کیا نہ ہو میں کہوں گا شہریبتو شہریبتو میں نے پیا نحنو شہریبنا اسی طرح اگر مجھے کروما کی گردان پڑھنی ہو یہ کروما جو یہاں ہے اس کو میں ہائیلائٹ کر رہا ہوں یہ کروما جو ہے اس کی گردان تو میں ایسے ہی پڑھوں گا کروما کروما کرو مو سری میم کے لاسٹ میں ایلیب ڈالوں گا اور واو ڈالوں گا اور نون ڈالوں گا جو مجھے ڈالنا ہوگا سیگے کے اعتبار سے کروما کروما کرو مو ٹھیک ہے اب مجھے تا ڈالنے کرومت کرومت کروم نا انتا کرومتا انتی کرومتی انا کرم کرومتو 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 ٹھیک ہے تو یہ ہے بھئی یہ اپ گردان ہے اب ہم آئیں گے ایک اور پوئنٹ پہ چونکہ ہم ہمارے پاس بھی ٹائم ہے کچھ منٹ تو ہم اس کو سیکھیں گے دو چیزیں ہیں بھئی اس کو ذرا نوٹ کیجئے ایک آپ لکھتے ہیں فر اگزمپل میں انگلیش میں لکھوں گا پہلے ہمارے پاس بھی وینٹ ہی وینٹ ایک سنٹینس دوسرا سنٹینس ہے کہ میں لکھوں گا اس طرح ہی ہی ہیز گون ہی ہیز گون ہی وینٹ ہی ہیز گون ٹھیک ہے یہ دو سنٹینس ہے دونوں پاسٹ ہیں ہے اب آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ بھئی اس کو ہم کیسے لکھیں گے اور اس کو ہم کیسے لکھیں گے ٹرنسلیٹ کریں گے جو ہی ونٹ ہے اس کو سمپلی آپ پھیلے ماضی میں لکھیں گے ونٹ گو کی فار میں جانے کو کہتے ہیں زہابہ ہم کہیں گے زہابہ اس کا ٹرنسلیشن کیا آئے گا زہابہ وہ چلا گیا اگر آپ ہوا بھی لکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح لکھیں گے زہابہ ہوا یا ہوا زہابہ اس طرح لکھیں گے آپ ہوا زہابہ وہ چلا گیا اگر آپ کو لکھنا ہے یہاں اس کا ٹرنسلیشن یعنی he has gone تو آپ زہابہ سے پہلے قد لگا دیں گے کیا لگا دیں گے قد لگا تو آپ کہیں گے قد زہابہ he has gone قد زہابہ قد زہابہ اسی طرح she has gone قد زہابت قد زہابہ بات i have gone قد زہاب تو you one man has gone have gone قد زہابتہ قد زہابتہ جائسے ہم کہیں گے اس طرح i sorry i went 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 i went تو اس کا ٹرنسلیشن ہوگا زہاب تو یا انا زہاب تو جادہ سے جادہ انا زہاب تو میں چلا گیا لیکن آپ اگر مجھے یہ کہنا ہے کیا i have gone i have gone تو میں اس طرح لکھوں گا اس کو قد زہاب تو کیا لکھوں گا قد قد زہاب تو زہاب تو تو پیشتو قد زہاب تو قد زہاب تو آپ سمجھ رہے ہیں نا اسی طرح سے تو یہ یہ آپ نے دیکھا کہ بھئی آپ اس کو جس کو آپ کہیں گے اردو میں میں جا چکا ہوں وہ جا چکا ہے وہ جا چکی ہے یہ جا چکنا جو ہے اس کو آپ عربی میں عاد سے لکھتے ہیں اور انگلیش میں ہے اور ہے سے لکھتے ٹھیک ہے شاباز تو اس میں آئیے اب ایک لاسٹ پوائنٹ ہم سیکھ رہے ہیں وہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں ہی ہی وینٹ وینٹ یعنی یہ افرمیٹو سنٹینس ہے کیا سنٹینس ہے افرمیٹو 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 سنٹینس یعنی پوزیٹو سنٹینس ہے تو اس کا سمپلی آپ نے دیکھا ابھی آپ لکھتے ہیں اس کا معنی زہابہ کیا لکھتے ہیں زہابہ اب اگر ہم اس سنٹینس کو نگیچو میں لے لیں گے فار ایکزمپل میں لکھوں گا اس طرح he did not go did not go did کے بعد فسٹ فارما پر بات یہ ہے آپ اس کو یاد رکھیں یہ نگیچو ہے کیا ہے یہ نگیچو تو آپ اس میں سمپلی ما بڑھا دیں گے بس اور کوچھ نہیں ہوگا آپ لکھیں گے اس طرح اس کا translation ما زہابہ وہ نہیں چلا گیا ما زہابہ he didn't go i have gone yeah he has gone cut زہابہ he did not go ما زہابہ وہ نہیں گیا وہ نہیں گیا سمجھ رہا اب اس ما زہابہ کی گردان آپ اسی طرح پڑھیں گے ما سے کوئی مطلب وہ چینج نہیں ہو جائے گی ما زہابہ ما زہابہ ما زہابہ ما زہابہ وہ سب لوگ نہیں گئے ما زہابہ she did not go any way karat نہیں گئی ما زہابہ تا she یعنی وہ they two women did not go وہ لڑکیا نہیں چلی گئی ما زہابہ نہ وہ سب لڑکیا نہیں چلی گئی they did not go all of the women ما زہابہ آپ نہیں چلی گئی you didn't go ما زہابہ تو i did not go تو قد سے بھی ہی یہ قد سے بھی ہی جب آپ قد استعمال کریں گے تو کوئی چینج اس میں نہیں ہوگی کوئی پریشانی نہیں بڑھے گی فیل فیل ہی رہے گا اس سے سیم رہے گا اس پر کوئی فیل پر اثر نہیں ہو جگا آپ کہیں گے قد زہابہ he has gone قد زہابہ she has gone قد زہابہ تو i have gone قد زہابہ you have gone قد زہابہ you have gone آپ ایک عورت چلی گئی قد زہابہ تم آپ لوگ چلے گئے ہیں آپ سب لوگ مرد قد زہابہ تنہ آپ سب عورتیں چلی گئی ہیں آپ سب عورتیں چلی گئی ہیں کوئی اس میں کوئی پریشانی نہیں پڑھے گی کوئی اس میں پریشانی نہیں پڑھے گی اسی طرح آپ نے ماں کو دیکھا ماں سے بھی آپ نگیچو بنائیں گے معنی میں تو کوئی پریشانی نہیں ہے آپ اس کو جو ہے آرام سے پوری گردہ بنائیں گے صرف آپ معنی میں نگیچو لکھیں گے یعنی he went اگر آپ لکھیں گے ماں زہابہ تو اس کا مطلب he did not go زہابہ وہ چلا گیا ماں زہابہ وہ نہیں چلا گیا وہ نہیں چلا گیا ٹھیک ہے اب اسی طرح سے ہم نگیچو اس میں آئیں گی کس میں نگیچو جو ہے اگر آپ کو پوچھنا ہے انٹر آگیچو انٹر آگیچو اس کو عربی میں استفہام کہتے ہیں عربی میں بولتے ہیں اس کو سوال پوچھنا ہے کیا وہ چلا گیا کیا وہ چلا گیا تو آپ عربی میں انگلیش میں سوال پوچھیں گے did he go did he go کیا وہ چلا گیا did he go اس کو عربی ٹرانسلیشن اس کا آئے گا ہا زہابہ ہمزہ لگائیں گے پھر لکھیں گے سوال پوچھیں گے زہابہ کیا وہ چلا گیا ہا زہابہ کیا وہ چلی گئی did she go did she go کیا وہ چلی گئی کیا وہ چلی گئی تو آپ اس کا ٹرانسلیشن کریں گے کیا زہابہ کیا وہ چلی گئی کیا وہ چلی گئی یا آپ کسی کو پھون کر کے پوچھ رہے ہیں did you go کیا آپ چلے گئی مرد کو did مجھے لینگری چینج کرنا میں تھوڑی پریشانی ہو رہی ہیں did you go کیا آپ چلے گئی میں شورٹ پور میں لکھ رہا ہوں ٹائم بچانے کے لیے did you go کیا آپ چلے گئی تو آپ اس کو ایسے پوچھنے عربی میں زہابہ کیا زہابہ کیا آپ چلے گئی زہابہ کیا آپ چلے گئی اگر آپ لڑکی کو پوچھ رہے ہیں تو آپ اس کو کہیں گے یہ ہی انگریز میں یہ کہیں گے did you go ہنگریز میں یہ کہیں گے کیا did you go کیا آپ چلے گئی تو اور بھی میں آپ اس کو یہ بتائیں گے کیا عربی زہابہ تی تی کیا آپ چلے گئی عربی زہابہ تی کیا آپ چلے گئی ٹھیک ہے تو یہ ہے بھائی پھیلے ماجی کو چار طریقوں سے لکھنے کا طریقہ ایک سیمپل پاسٹ دوسرا آپ پاسٹ پاسٹ پل کے انداز میں ملے تیسرا آپ نگیٹی میں لکھتے ہیں I did not go he did not go she did not go اور چوتھی فورم یہ ہے کیا آپ پوچھ رہے ہیں کسی کو کیا آپ چلے گئے ہیں have you gone did you have you gone اگر آپ لکھیں گے تو اس طرح بھی وہ بھی آئے گا اسی طرح آ زہابتہ اس معنی میں آئے گا آگے آپ انشاءاللہ اور بھی سیکھیں گے اس کو پھلال یہ did you go did he go did she go اس کو آ کے ذری سے لکھیں گے ازہابتہ ازہابتی وغیرہ وغیرہ تو اب میں ایک لاسٹ پوائنٹ اور پھر میں انشاءاللہ اس لسن کو یہاں پہ ختم کروں گا لیکن میں واپس آپ کو چار سے گے آپ ایسے دیکھیں گے جو سیم لکھ رہے ہیں دیکھو بھئی فا این لام اور تا چونکہ عربی میں آپ دیکھیں گے کوئی وہ نہیں لکھی جاتی ہے کیا زبرزیر تو دکھائی نہیں دیتی ہے تو فا این لام اس کی شکل دیکھیں فا این پھر لام فا این لام پھر تا کے تا جو ہے پھیلی ہوئی تا ہے اب یہ تو ایک سے گا ہو گیا اب یہاں آئیے سیکنڈ پرسن میں فا ال تا اگر اس میں تا ہٹا دیں گے تو یہ بھی اسی طرح لکھا جاتا ہے فا این لام اور پھر پھیلی ہوئی تا تو ہو گئی دو پھر تیسریہ یہاں آئیے فا ال کے فا این لام اور پھیلی ہوئی تا تو ہو گئی تین اور یہاں یہ متقلم کا پہلا سے گا فا ال تو فا این لام اور تا پیش تو یہ دیکھو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں زبرزیر کے بغیر لکھوں اگر میں زبرزیر کے بغیر لکھوں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا تو مجھے ایک ہی سیگو کو یعنی چار طریقوں سے لکھنا پڑے گا آپ اس کو ذرا میں اس کو ہائلائٹ کرتا ہوں فا این لام اور سوری سوری فا این لام اور تا یہ فا این لام یہ آپ دیکھیں گے عربی کتابوں میں کیونکہ زبرزیر تو ہے نہیں اس پہ اب اس کو کیا پڑھیں گے فا الات اسے کا عورت نے کیا یا آپ یہ پڑھیں گے فا الات آپ ایک مرد نے کیا یا آپ یہ پڑھیں گے فا الات آپ ایک عورت نے کیا یا آپ یہ پڑھیں گے فا الات میں ایک مرد یا میں ایک عورت نہیں کیا یعنی چار طریقوں سے اس کو پڑھا جا سکتا چار طریقوں سے آپ کہیں گے سر کس طرح میں تھوڑا اس کو نیچے لاغ کر میٹے تو معنی نہیں رہا ہے آئیے ہم اس کو چار طریقے سے لکھتے لکھنے کی کوشش کریں گے نمبر ایک دیکھیں ایک ہم لکھیں گے پا ان لام اور پھر ہے لام کی بات ہے پھر میں دوسری شکل میں بھی یہی لکھوں گا پھر میں تیسرا بھی یہی لکھوں گا چوتھی میں لکھوں گا یہی چوتھے چوتھی شکل اور پھر میں اس کو تا لکھوں گا دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے بھائی کیا ہے مسئلہ یہ ہے اس کو ہم واپس اپنی شکل میں لے لیں گے ہاں تو آئیے اب ہمارے پاس یہ چار طریقوں سے اسی ایک فیل کو میں نہیں لکھا ایک کے اوپر پہلا میں لکھوں گا اس کے اوپر میں ڈالوں گا کیا سکون میں سکون کو بھی یہاں دیکھو سکون کو ہے سکون کا میں رنگ یہاں میں چیز نہیں کر پاؤں گا اس کو دیکھیں فائلت دوسرا جو ہے اس کے اوپر میں زبر ڈالوں گا فائلتا تیسرا جو ہے اس کے نیچے میں زیر ڈالوں گا فائلتی چوتھا جو ہے اس کے اوپر میں پیش ڈالوں گا فائلتو تو یہ جو ہے یہ فائلت اس طرح کا جو فیل ہے بھائی اس کو آپ بڑے حساس انداز میں آپ کو اس کو پوری طرح سمجھنے کی کوشش کیجئے آپ چونکہ عربی کتابیں پڑھیں گے یا سنٹینس پڑھیں گے تو وہاں اس کے اوپر زبر سے نہیں لکھی ہوگی آپ کو خود ہی دیکھنا پڑے گا یہ فائلت ہے فائلتا ہے فائلتی ہے یا فائلتو ہے یہ آپ سوال کریں گے وہ کیسے پتا چلے گا ہمیں اس کا سمپل جواب ہے کہ آپ کو اس سے کس سے جب آپ خود یہ کریں گے کیا نام ہے کیا بولتے ہیں ہم اس کو سنٹینس سمجھنے کی کوشش کریں گے تو وہاں فائل آپ کو خود ہی بتائے گا کہ مجھے اس کو فائلت پڑھنا ہے یا فائلتی فائلتو مطلب یہ ہے اگر ایک عورت نے وہ کم کیا ہے تو آپ فائلت پڑھیں گے اگر ایک مرد نے یہ کام کیا جس کو آپ مقاطب کریں سیکنڈ پورٹ آپ اس کو کہتے ہیں فائلتا آپ نے یہ کام کیا ہے کتب تھا شریف تھا جلستا وغیرہ اگر ایک عورت نے جس کو آپ مقاطب کیتے ہیں آپ ایک عورت نے یہ کام کیا تو آپ اس کو کہتے ہیں فائلتی شریف تھی آپ نے پیا عقل تھی آپ نے کھایا جلست تھی آپ بیٹھ گئی کتب تھی آپ نے لکھا اور اگر آپ نے خود کیا ہے تو آپ اپنے بارے میں بولیں گے تو آپ اس کو یاد رکھیں اس کو چار طریقوں سے لکھا جاتا ہے پہلے ماضی کی گردان جب آپ لکھیں گے تو اس پا این لام اور پہلے ہوئی تا کو آپ چار بار لکھتے ہیں چار سیگے ہیں اس کی اور چار سیگے جو ہے چار لوگ ان کی طرف اشارہ کرنا ہے پہلا سیگا جس کو ہم شی کہیں گے اس کو ایک عورت نے یہ کام کیا ہے آپ ایک مرد نے میں ایک مرد یا ایک عورت نے یہ کام کیا ہے تو اس کا خیال رکھیں میرے خیال سے یہاں پر ہمارا پہلے ماضی کا جو ہے بیسک جو اپنی افتتام کو پہنچی ہے میں آج کے لیکچر کو یہیں پہ روک رہا ہوں اس کو یہیں پہ ختم کر رہا ہوں تو انشاءاللہ علمستان کل آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کل ہم پڑھیں گے فعلون مظاہرون تو انشاءاللہ تعالی آپ بھی فعلی ماضی کو پہلے ایک دو بار ذرا اچھی طرح سمجھنے کوشش دیجئے تاکہ فعلی مظاہرہ کو وہ آپ زیادہ آرام سے سمجھنے کی کوشش کریں گے وہاں انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو بتا دیں گے کہ وہاں سے پیکسز کیا ہوتے ہیں اور اس سے پہلے بھی کچھ پریفیکسز بھی کچھ ہوتے ہیں فعلی مظاہرہ میں لیکن اگر آپ نے یہ سمجھا ہے یہ لیکچر تو فعلی مظاہرہ کو سمجھنا آپ کے لئے زیادہ مشکل کام نہیں ہے چلیے تو کل انشاءاللہ تعالی ملیں گے تب تک کیلئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ